ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا وہاں تک اس کو فرشتوں کی قطار نظر آتی وہ گم سم جو رہتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہٹے کیونکہ وہ جلوہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقی ابو اللہ سمرقندی یہ بخاری کی عدیث نہیں ہے یہ فقی ابو اللہ سمرقندی نے تنبیل گافلین میں لکھا ہے ایسی خوشبو لاتے ہیں فرشتے ساتھ میں اور ایسی جہاں وہ نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ مومن ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہے حیران متائی کر رہتا ہے یہ مومن کی موت ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے اب قرآن فقی ابو اللہ سمرقندی اور بخاری کے مضامین کو ملا کر اس کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو فرشتے کہتے گھبرانا مت خوف مت کھانا کس کو کہتے سم مستقامو جو کلمہ تیمہ پڑھ کر کلمہ پہ ڈتا رہا ڈتا رہا مطلب کیا اس نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا اس نے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا اس نے عشق رسول کا سودا نہیں کیا زبان سے جھوٹ نہیں بولتا تھا حرام نہیں کھاتا تھا کی بچگلیاں نہیں کرتا تھا جو اپنے لئے پسند کرتا تھا وہی اپنے مومنوں کے لئے پسند کرتا تھا سم مستقامو کی تفصیل میں بہت تفصیل ہے یعنی وہ دین پر ڈت کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا تو فرشتے اس کو آ کے کہتے فرشتے کہتے گھبرانا مت خوف نہیں کرنا اور اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تُس سے وعدہ کیا ہے یعنی زمین پر اس کو بیٹھے بیٹھے وہ جنت کے مناظر کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ بندہ فرشتوں سے یہ تو قرآن کا مضمون مکمل ہوا یہاں اور آگے قرآن بھی کہتا ہے لیکن یہاں آیت کا مضمون پورا ہوا اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لیں جس کا تُس سے وعدہ کیا گیا ہے تو اب وہ مومن خود کہتا ہے فرشتوں یہ جو تم جنت کی نعمتیں گنا رہے ہو دیدار یار کی باتیں کر رہے ہو یار کے دیدار کا معاملہ بیان کر رہے ہو ارے یہ ملے گا کب یہ تو بتاؤ تو فرشتے کہتے ہیں اوہ ایمان والے جب تک تُو موت کی لذت نہیں چکھے گا اس وقت تک تجھے یہ مقام نہیں ملے گا تو وہ مومن خود اس فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیر کس باقی ہے ذرا جلدی کرو نا میں مرنا چاہتا ہوں تو ادھر مومن مرنے کی تیاری کرتا ہے اس کے بعد اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے یہ ہوتی ہے مومن کی موت اور پھر کس شان کی ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن موت مرنے والا ہوتا ہے ہزاروں فرشتیں نورانی چہروں کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں موت اتنی نورانیت کے ساتھ اتنا نورانی چہرہ لے کے حضرت ملک الموت اس مومن کے پاس آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اور عجر نہ بھی دیا جائے تو اسری موت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں اسی میں سب مل گئی اتنا خوبصورت ہوتا ہے موت کا چہرہ اور پھر اس کی روح نکلتی ہے مومن کی روح حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بارش کا پانی کسی پتے پہ جمع ہو اور وہ کتنی آسانی کے ساتھ ٹپک جاتا ہے ہوا کے جھوکے سے ایسے مومن کو موت آتا ہے اور اس کو جنت کے کفن میں جنت کے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ کر فرشتے حضرت ملک الموت سے لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ مومن کا جنازہ جا رہا ہے مومن کا جنازہ اور جو مومن ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے اس کو موت آتی ہے تو وہ موت کی وقت تو مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار کرتا ہے حضور کا جلوہ دیکھتا ہے اسی کو میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ ٹھہرا اب یہاں مرنے پہ اسی لئے کسی عاشق نے کہا ہے مدینہ جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے مدینہ جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی تو مر جانے کی ہونی چاہیے کیونکہ مدینہ جاتے ہیں تو گمبت خزرہ نظر آتا ہے اور مر جاتے ہیں تو خزرہ والا نظر آتا ہے دونوں میں فرق تو ہے لیکن حیرت عاشق بھی بنتے ہیں مدینہ جانے کی خوشی تو ہے مر جانے کی خوشی کیوں نہیں ہوتی لوگوں کو حالانکہ مرنے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے مرنے کی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن موت کو ناپسند بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح سے مومن مرتا ہے اب آئیے جب مومن مر جاتا ہے اس کی روح آسمان ایک لمحے کے لئے بھی ملک الموت کے حوالے روح نہیں کی جاتی بلکہ وہ روح فوراں فرشتے لیتے ہیں اور لے کر کے اس کو جاتے ہیں ایسی خوشبو کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں کہ مشاہ میں جاہ معاتر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب مومن قبر میں جاتا ہے جب مومن قبر میں جاتا ہے اس سے تین سوال ہوتے ہیں نمبر ایک یہ تین سوال ہوتے ہیں اب یہ تین سوالوں کی حکمت کیا ہے نمبر ایک کیونکہ دنیا میں کافر بھی ہیں دنیا میں کافر بھی ہیں تو ان سے پہلے سوال میں ان کو چھانچ دیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو چونکہ انہوں نے الگ الگ لوگوں کو خدا بنا لیا تھا تو وہ ہا ہا لا ادری کہتے ہیں جواب نہیں دے پاتے وہ تو پہلے سوال میں کٹ ہو گئے پھر چونکہ خدا کو ماننے والوں میں یہودی بھی اور نصرانی بھی ہے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ما دینو کا کہ تیرا دین کیا ہے تو پھر وہاں یہود اور نصارہ بھی کٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب تو یہود اور نصارہ تھا کامیابی کس پہ ملتی ہے اسلام کہنے والے پر لیکن جو اسلام پہ نہیں ہوتا ہا لا ادری کہتے ہیں وہ بھی کٹ ہو جاتا ہے لیکن اب یہاں پر تیسرا سوال جو ہوتا ہے ما کنت تقولو بحق حاضر رجل حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں دیکھو کتنی خوبصورت ہے موت حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور بظاہر یہ امتحان اپنا امتحان یہ ہے کہ ہمیں قبر دو گز نظر آتی ہے اتنی چھوٹی سی اب اقل والا سوچے کہ اس میں کیا رکھا ہے ارے اس میں کیا رکھا ہے اس میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں القبر کہ قبر روضتم مر ریاضی الجنہ کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور وہ اتنی کشادہ ہوتی ہے تاہد نگاہ جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے وہ تاہد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو تیسرا سوال جو ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اب یہاں پر اہل علم کے مختلف درجات ہو گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک پردے ہٹائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا لیکن چونکہ ہم لوگ امام احمد رضا کی فکر کے حامل ہے امام احمد رضا اس سے اتفاق نہیں کرتے جو کہتے ہیں پردے اٹھائے جاتے ہیں اور دکھائے جاتا ہے مومن کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کے پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں آلہ عزت کہتا ہے یہ درست نہیں ہے مکمل کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے میرے امام کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہازہ یہ عربی میں قریب کے لئے ہوتا ہے اور اگر قبر شریف سے پردے اٹھائے جا رہے تو پھر حاضہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے زالکہ یہ تو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر تو حاضہ نہیں حاضہ تھوڑی ہوگا اگر وہ مدینہ منورہ میں قبر انور سے پردے اٹھ رہے تو حاضہ نہیں بلکہ زالکہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا لیکن کیا کہا جاتا ہے حاضہ اور اس کے بعد حاضہ بھی کیا کہا جاتا ہے حاضر رجل کہا جاتا ہے حاضر شبیر اگر تصویر دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس تصویر والے کے بارے میں کیا کہتا ہے لیکن تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حدیث میں آتا ہے بے حق حاضر رجل یہ جو انسان یہاں پہ موجود ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اللہ اکبر تو پتا چلا نہ پردے اٹھتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے کابرہ میں مصطفیٰ جانے رحمت کو تشریف لاتے